سورج کے بیچے کیا موٹیفکیشن ہے؟ سورج بہت بڑی موٹیفیشن دیتا ہے ہمیں سب سے بڑھ کے یہ کہ آج زندگی میں ٹائم مینجمنٹ اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں اس سورج نامی مخلوق سے سیکھیں اسے خرشید بھی کہتے ہیں اسے آفتاب بھی کہتے ہیں اسے مہر بھی کہتے ہیں اور اس کے اور بھی دیگر نام ہیں شمس بھی اس کا ایک نام ہے بہت سے لوگوں کو یہ پتا نہیں ہوگا مگر جب سورج نکلتا ہے اور اپنی تھنٹی تھنڈی یعنی اس وقت کی پہلی گرن دیتا ہے اس کو خرشید کہتے ہیں اس کے بعد جب وہ تھوڑا سو اور اوپر آتا ہے اور یہ چمکنا شروع ہوتا ہے اپنی گرنیں پھیلا رہا ہوتا ہے اس وقت اس کو مہر کہتے ہیں بہت سے لوگوں کیا یہ کازٹ بھی ہوتی ہے جب یہ تھوڑا سو اور اوپر کی طرف آتا ہے یہاں تک کہ جیسے گھڑی میں نو بچتے ہیں بلکل ویسے جب یہ واضح ہو جاتا ہے اب تک اس کا وجود چوب نہیں رہا ہوتا پیارا لگ رہا ہوتا ہے تو اس کو ہم ایک اور نام سے یاد کرتے ہیں یعنی ہم اس کو شمس کہتے ہیں جب یہ بلکل سینٹر کی طرف آ رہا ہوتا ہے یہ شمس بن رہا ہوتا ہے اب جب یہ ڈھلنا شروع ہوتا ہے اس کی تاب کمزور ہونا شروع ہوتی ہے تو اس کو آفتاب کہتے ہیں اور اسی طرح بتدریج نام ہے البتہ سوال چونکہ آپ نے سورج کے حوالے سے موٹیویشن میں پوچھا ہے تو ٹائم مینجمنٹ سورج سے زیادہ اچھی کسی کے نہیں ہو سکتی ایک ایک سیکنڈ کا حساب مایکرو سیکنڈ کا حساب اس کے پاس ہوتا ہے مگر ایک اور چیز صرف ٹائم مینجمنٹ گھڑی والی نہیں زندگی کے پروج اور زوال کی مینجمنٹ بھی آپ کو سورج سکھاتا ہے روزانہ طلوع ہوتا ہے روزانہ غروب ہوتا ہے ہر بڑے آدمی کو یہ بتاتا ہے کہ تیرا برا وقت بھی آئے گا تیاری اس کی کر لینا اپنے اچھے وقت میں ہر پہنچے ہوئے آدمی کو یہ بتاتا ہے کہ تیرا اچھا وقت آیا تو تیرا وہ وقت بھی آئے گا جس میں تیرا امتحان ہوگا اور ہر غریب آدمی کو محنت کرنے والے آدمی کو مشتقل جستجو کرنے والے آدمی کو یہ بتاتا ہے کہ جستجو جاری رکھنا تمہارا وہ وقت آئے گا کہ تم چمکو گیا افتاب بن کر شمس بن کر خرشید بن کر تمہاری کرنے پھیلیں گی دنیا میں یہ صرف وقت وقت کی بات ہے حضرت علامہ اقبال کا شیر ہے مقابی شان سے جھپٹے تھے جو بے بالوں پر نکلے ستارے آسماء کے خونے شفق میں ڈوب کر نکلے ہمارا نرم روک آسد بیام زندگی لایا خبر دیتی تھی جن کو بجلیاں وہ بے خبر نکلے ہوئے متفونے دریا زیرے دریا تیرنے والے تماشے موچ کے گھاتے تھے جو بن کر گھور نکلے زمانے میں اہلِ ایمہ صورتِ خرشید جیتے ہیں ادھر ڈوبے ادھر نکلے ادھر ڈوبے ادھر نکلے ڈینکیو